السلام علیکم جی کیا حال چال ہیں آپ ٹھیک تھاک ہیں میں احسان اقبال ہوں اور آپ خبردان وی لوگ دیکھ رہے ہیں بڑی اہم خبر ہے بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اسی کی وجہ سے جو ہے ان کے کارکنان کو چھوڑا جا رہا ہے اور بیک ڈور رابطوں میں وہ کون سی باتیں ہیں جو عمران خان صاحب سے منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ ان معاملات میں اپنے آپ کو پیش پیش رکھیں گے یا پھر پیچھے رکھیں گے اس کی تصدیق جو ہے وہ پی ٹی آئی کے تجمان جو محمد علی خان صاحب ہے انہوں نے بھی کی ہے کہ محمد علی دورانی صاحب جو کہ بہت سی میٹنگز بھی کر رہے ہیں جو صدر مملکت سے انہوں نے میٹنگز کی اس کے بعد پی ٹی آئی کے چیرمین عمران خان سے ملاقات کی اور اس کے بعد جو لیگل ٹیم ہے پی ٹی آئی کی اس سے بھی ان کے ملاقات ہوئی تو وہ لگتا بظاہر یوں ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے تو بیکڈور رابطوں میں جو سب سے اہم بات آئی ہے وہ یہی پوچھا گیا ہے عمران خان صاحب سے کہ جو کیسز ان کے دور میں جو مخالفین پر کھلے ہیں کیا اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں عمران خان صاحب تو کیا وہ ان کیسز کو دوبارہ سے کھولیں گے یا پھر بند رکھیں گے اس پر عمران خان صاحب کا یہی جواب سامنے آیا ہے جو کہ ترجمان پی ٹی آئی محمد علی خان صاحب نے بتایا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہونے کی کوشش نہ کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو ضرورت ہے یہ اداروں کے کام ہے ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے ادارے آگے جو ہے وہ ان کیسز کو دیکھیں گے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو کیسز ہیں یہ عمران خان نے نہیں بنائے بلکہ یہ پرویز مشرف کے دور سے ہی چلے آ رہے ہیں تو ان چیزوں کو ان کیسز کو ادارے دیکھیں گے ہم اداروں کو اتنا پاورفل کر دیں گے کہ وہ کسی بھی شرافیہ یا کسی بھی ایسے شخص سے نہیں ڈریں گے کہ وہ اس کے کیسز کو بند کر دیں تو محمد علی دورانی صاحب سے ان کی جو گفتگو ہوئی عمران خان صاحب کی پوچھا گیا محمد علی دورانی صاحب سے کہ کیا عمران خان مائنس ون جو فارمولہ ہے وہ پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتی ہے تو محمد علی دورانی صاحب جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی نہ کوئی ان کی جو ہے وہ سلح کروا دی جائے کچھ معاملات تھنڈے ہو جائیں کچھ برپ پگل جائے تو ان کی ابھی کوشش ہے ان کا کہنا تھا کہ میں پی ٹی آئی کی ساری ٹیم سے ملا ہوں لیکن ان کے اندر عمران خان مائنس ون کا جو فارمولہ ہے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتا اور عمران خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے بھی تھوڑی سی ڈھیل دی ہے کہ وہ اس طرف آنا چاہتے ہیں لیکن محمد علی درانی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان اس طرف آنا چاہتے ہیں لیکن عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو عوام ہے وہ بھوک سے مر رہی ہے اس سے نمٹنے کے لیے معاشی صورتحال کو ملک کی خاطر جو الیکشنز ہیں وہ بروقت کروا دیے جائیں تو میں جو ہے وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں میرے کارکنان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا میرے کارکنان کو پابندے سلاسل رکھا گیا ابھی بھی بہت سے کارکنان جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور پابندے سلاسل ہیں ان کو چھوڑا جائے اور جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ ڈیالا جیل میں کیسا محسوس کر رہے ہیں تو عمران خان کا کہنا تھا کہ میں ایک کھلاری ہوں مجھے نہ تو ڈیالا جیل کی جو پروٹوکور ہے اس کی ضرورت ہے بلکہ میں اٹک جیل سے ہی اپنے آپ کو اڈیجسٹ کر چکا ہوں اور وہاں پر جو سہولیات مجھے ملیں یا جو تکالیف مجھے ملیں انہوں نے مجھے مزید مضبوط کیا ہے تو محمد علی دورانی صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان کی پاپولرٹی تب سے زیادہ ہونا شروع ہوگی ہے جب سے وہ جیل میں گئے ہیں جیل میں جانے کے بعد عمران خان کی پاپولرٹی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے جو کہ نہ تو اسٹیبلشمنٹ کو منظور ہے اور نہ ہی کسی اور کو منظور ہے تو دوسری جماعتیں جو ہیں وہ پولٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ عمران خان مائنس کیا جائے اور اس کے بعد الیکشنز ہوں لیکن عمران خان کو اگر مائنس بھی کر دیا جاتا ہے تب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولرٹی اس وقت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ عمران خان اگر کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ بھی جیت جائے گا تو یہ معاملات چاہ رہے ہیں جس میں ابھی سعودی عرب کے جو محمد بن سلمان ہے وہ بھی کور پڑے ہیں اور ان کی سفارشات بھی لی جا رہی ہیں دوسری طرف نواز شریف کو واپس آنے کا جو دورہ پڑا ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے نواز شریف بھی بھاگ چکے ہیں واپس آنے سے وہ کہنے کہ میں واپس نہیں آوں گا تو واپس کس مو سے آئیں گے سب سے پہلے وہ مو بنانا پڑے گا اس کے بعد وہ پاکستان واپس آئیں گے تو عمران خان سے بیک دور جتنے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں وہ ان کی سیاسی جو لیڈرشیپ ہے اس کے ساتھ کیے جا رہے ہیں جو ان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشیپ ہے ان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں تو عمران خان سے اگر پوچھا گیا کہ آپ سے کوئی بندہ ملا ہے تو عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا کہ مجھے جو لوگ کھانا دینے آتے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ بات کر سکیں تو میرے ساتھ نہ تو کوئی بات ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی مجھے ملا ہے ہاں میری لیڈرشیپ سے بات چیت ہو رہی ہے وہ بات کریں گے لیکن میرا موقف یہی ہے کہ میں نہ تو ملک چھوڑ کے جانے والا ہوں اور نہ ہی کوئی ڈیل کرنے والا ہوں جس سے میری پارٹی میرے ملک کو نقصان ہو وہ عمران خان کا کہنا ہے کہ میرے لیے سب سے پہلے میری عوام ہے میرا ملک ہے میں اگر کوئی بات کرتا ہوں تو اپنے ملک کی مویشت کو بہتر کرنے کے لیے کرنے جا رہا ہوں لیکن اگر ملک کی مویشت بہتر نہیں ہو رہی ملک دن با دن نیچے جا رہا ہے تو ان کو کچھ ہوش کے ناکھل لینے چاہیے عمران خان نے ایک اور پیغان دیا عمران خان نے کہا کہ میرے آساب پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں میں اپنی عوام کی جنگ لڑ رہا ہوں میں ثواب کی نیت سے جیل میں بیٹھا ہوں مجھے کسی قسم کی کوئی پریشانی کوئی تنگی نہیں ہے میں عوام کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں مجھے یہ تکالیف یہ پریشانیاں کوئی بھی چیز جو ہے میرے مشن سے مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتی عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میری فیملی پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں میری بہنوں پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں میری بیوی پہ کیسز بنائے جا رہے ہیں لیکن یہ ظلم جو ہے یہ ایک نہ ایک دن ختم ہوگا اور عمران خان جو ہے وہ اپنی عوام کے لیے باہر نکلے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکتر بند گاڑی سے عمران خان کے ایک چھوٹی سی جھلک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس سے ہر طرف واویلہ ہر طرف جو ہے وہ تو عوام کا کیا ریاکشن ہوگا عوام سڑکوں پر اس انداز سے نکلے گی کہ جیسے وہ بہت بڑے لیڈر کو اس کا استقبال کرنے کے لیے باہر آئی ہے تو عمران خان جو ہے وہ اس وقت تک اب تک اپنے آپ کو ایک بڑا لیڈر ثابت کر چکے ہیں کیونکہ عوام کا جو دباؤ ہے یا عوام کی طرف سے جو ہوا نظر آ رہی ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی نظر آ رہی ہے اس لیے یہ تمام جماعتیں جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ الیکشن کی طرف نہیں آ رہی الیکشن نہیں لڑنا چاہتی ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم الیکشن لڑتے ہیں تو اس وقت جو حالات ملک کے چاہ رہے ہیں عمران خان بازی لے جائے گا اور پھر وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا تو بیکڈور رابطوں کے بارے میں یہی معلوم آتی نیکس اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویلوگ ضرور پسند آیا ہوگا اس کو لائک کریں